اسلام علیکم سیٹیزن ٹی وی میں خوش آمدید ایلان مزک مشہور امریکن بزنسمن، انجنئر، انوینٹر، انویسٹر، ٹیک جائنٹ اور بلینئر ہے الیکٹرک کاریں تیار کرنے، الیکٹرک جہاز بنانے، راکٹ سازی، سپیس ٹیکنالوجی اور اس جیسے کئی میگا پروجیکٹس کے پیچھے ایلان کا ہی انقلابی ذہن کار فرما ہے ایلان، سپیس ایکس اور ٹیسلا موٹرز کے سی او ہیں اسے پہلے سولر سٹی کے چیئرمن اور پی پال زپ ٹو کے شریکے بانے میں رہ چکے ہیں ان سب منصوبوں سے بڑھ کر ایلان نے ہائپر روپ کے نام سے ایک نئے تصوراتی ٹرانسپورٹ سسٹم کا منصوبہ پیش کیا ہے جس کی کامیابی کے بعد دنیا میں ٹریولنگ کا نقشہ ہی کچھ اور ہوگا دوستو ایلان جنوبی افریقی انجینئر ایرل ماسک اور کینیڈین موڈل مای مسک کے پہلے بیٹے ہیں جو 28 جون 1971 میں پیدا ہوئے 1980 میں ان دونوں میں اطلاق ہو گئی ایلان نے زیادہ تر وقت جنوبی افریقہ میں گزارا اس کا بچپن کچھ زیادہ خوشکوار نہیں تھا دس سال کی عمر میں ایلان ماسک کو کمپیوٹر پروگرامنگ میں دلچسپی پیدا ہو گئی بارہ سال کی عمر میں ایلان نے بیسک لینگویج میں لکھا ایک اپنا کمپیوٹر گیم پانسو ڈالر میں بیچا جون 1989 میں 18 سالہ ایلان جنوبی افریقی کالیس سے گریجویشن کے بعد کینیڈا آ گیا اور اپنی کینیڈین والدہ کی وجہ سے یہاں کی شہریت حاصل کر لی انیس سال کی عمر میں ایلان کو کینگستن آنٹیریو میں واقعہ کوئنز یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ پروگرام میں داخلہ مل گیا 1992 میں دو سال تعلیم کے بعد یہ پینسلوانیا منتقل ہو گیا پینسلوانیا سٹیر یونیورسٹی سے چوبیس سال کی عمر میں فیزکس اور اکنامکس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی 1995 میں وہ کالیفورنیا منتقل ہوئے جہاں سٹین فور یونیورسٹی سے انہوں نے اطلاقی طبیعت میں پی ایچڈی میں داخلہ لیا مگر صرف دو دن بعد ہی تعلیم کو خیر آباد کہا تاکہ وہ رینیوبل انرجی انٹرنیٹ اور خلائی سفر جیسے مختلف میدانوں میں نئے بزنس شروع کرنے کے خواب کو پورا کر سکے ایلان مسک نے 1999 میں ایکس ڈاٹ کام کی بنیاد رکھی جو بعد میں آن لائن پیمنٹس کی ایک بڑی کمپنی پی پال میں بدل گئے ایلان نے 2002 میں امریکی شہریت حاصل کی مئی 2002 میں مسک نے سپیس ایکس کی بنیاد رکھی ایرو سپیس منفیکٹر اور سپیس ٹرانسپورٹ سرریسز کامپنی جس میں وہ سی او اور لیڈ ڈیزائنر ہیں ایلان مسک نے ٹیسلا کامپنی میں 2004 میں شمولیت اختیار کی دوستو وہ ٹیسلا کا مین آرکیٹیکٹ تھا اور اپنی محنت کی بلبوتے پر 2008 میں اس کا سی او بن گیا ٹیسلا کے پروڈکشن پلانٹ فری مونٹ کیلیفورنیا اور چین کے شہر چھنگائی میں قائم ہیں اس نے 2006 میں سولر سٹی قائم کیا 2015 میں ریسرچ پرپس کے لیے اوپن آل کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی 2016 میں مسک نے دی بورنگ کامپنی کی بنیاد رکھی اسی سال اس نے نیورٹکنالوجی کی ترقی کے لیے نیورالنگ کامپنی بنائی اس کی کامپنی نے ایک اوپن سورس ہائی سپیڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کا تصور پیش کیا جو ویکٹرن کے تصور پر مبنی ہائپر لوپ کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو ایلان مسک نے تیسری شادی کینیڈین میوزیشن اور سینگر گرائم سے 2018 میں کی اس نے اپنے بیٹے کا نام ایکس ایش ایٹ ٹویلو رکھا جو ہجے بولنے میں مشکل کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا دوستو ایلان مسک سپیس ٹویلمنٹ اور الیکٹر گاڑیوں کی سنت اور ان گاڑیوں کے لیے جدید ہائپر لوپ سڑکیں اور راستے بنانے کے مشن پر گامزن ہیں انسانوں کو مریخ پر آباد کرنا ایلان کا خواب ہے اور وہ اس خواب کو جلد پورا کرنے والا ہے ایلان مسک اس اچھوٹے تصور کی تکمیل اور دنیا میں گاڑیاں بنانے والی بڑی بڑی کمپنیوں کو ماد دے کر دولت کے امبار کٹھ کر رہا ہے اس نے سال دوزار بیس کے دوران کرونا کے باوجود ڈیڑھ سو ارب ڈالر سے بھی زیادہ دولت کمائی اور اس وقت دو سو ارب ڈالر سے بھی زیادہ دولت کمالک ہے ایلان مسک واقعہ میں ایک گیم جنجر ہے ویڈیو دیکھنے اور پازٹیو کمنٹس کا ایڈوانس شکریہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ